موسیقی موسیقی السلام علیکم ویڈیو میں ہم ریو کرنے جا رہے ہیں نوکیا 9 موسیقی 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 وہ ہے اس کے کیمراز جو کہ پیٹا کیمراز لگائیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ پانچ کیمراز اس کی ڈیوائس کی بیک سیٹ پر لگائیں گئے ہیں اگر ہم ان پانچو دیوائس کے سنسر کی بات کریں تو سارے ٹویل میگا پکسل کی سنسر ہیں لیکن اس میں سے دو کلر والی سنسر ہیں اور تین سو سنسر ہیں وہ بغیر کلر کے سنسر ہیں اگر ہم ان نوکیا مضابق اگر ہم ان پانچو کیمراز کو ملا دیں تو اس سے لو لائٹ کی پرفومنس کافی بہتر ہو جائے گی اور جو ایمیج میں ڈیٹیل رکھتی ہیں وہ کافی اچھے ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ کافی ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا 4K 30fps تک ویڈیو ریکارڈنگ کی اوپشن ملتی ہے ان ڈیسپلی سنگرپرنٹ سنسر ملتا ہے 3.5mm کا ہیڈپون چیک اویلیبن نہیں ملتا سیلفی کیمرہ اس کا 20 میرے پکسل کا ہے جو کہ 1.0 میکرون کے پیچر کے ساتھ آتا ہے جو کہ کافی اچھا کیمرہ ہے اور جو مجھے اس ڈیوائیس کا ڈراؤبیک لگا ہے وہ ہے اس کی 18x9 اسپیکٹریش ہوگی سکرین آئیس تو لوگ ان ڈیسپلی کیمرہ دے رہے ہیں اور ابھی بھی نہ اس میں کوئی نوٹس نہ کوئی وارٹروپ نوٹس ہوگا تب بھی چل جاتا نوکیا نے پرانی سکرین اس میں ڈال دی ہے باقی ابھی تک پاکستان میں اس کی ریسیل ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن باہر کے کنٹریز میں اس کی ریسیل ویلیو کافی بیٹل ہے پاکستان سے اس ویسے میں آپ کو اس کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھو اگر یہ ایک لاکھ روپیس کے پرائس ٹریک کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پانچ دن ہفتے بعد یا مہینے بعد اس کو سیل کرنے جائیں گے تو یہ آپ کو تقریباً 30-40% آپ کو اس سے لوس ہوگا اس میں مطلب آپ کو 60 یا 50,000 روپیس آپ ملیں گے باقی آپ کو سمجھو پیسے گم ہوگئے باقی ابھی تک اس کی پرائس کو پاکستان میں کنفرم نہیں ہے کیونکہ نوکیا کوئی پاتا نہیں ہے کس پرائس رہ کے ساتھ اس کو لاتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ نوکیا 8 دیکھتے ہیں جو نوکیا کا پرانا ورجن تھا تو نوکیا 8.1 ما ہے لیکن جو نوکیا 8 تھا اس کی پرائس تھی تقریباً 780,000 لیکن بعد میں اس کو جب یہ بند ہونے والا تھا تو نوکیا نے اس کی پرائس 35,000 کر دی تھی تو یہ کافی زیادہ پرائس میں کمیں کر دی تھی تو کوئی پتا نہیں ہے نوکیا اس کو کس پرائس رہ کے ساتھ لاتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ